السلام علیکم دوستو کیا حالیں امید کرتے ہیں آپ خیر خیرے سے ہوں گے دوستو آج کے ویلوگ کا سٹارٹ کرتے ہیں ہم اور آج آپ کو ملاتے ہیں دو نئے مہمان سے دوستو دو نئے مہمان آئے ہیں ہمارے گھر میں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ کس طرح ہے دیکھیں وہ دیکھیں دوستو اوپر کونے میں بیٹھے میں یہ یہ دو نئے کبوتر ہمارے پاس دوستو آئے ہیں یہ محولے میں سے ہی دوستو کسی نے مجھے یہ گفٹ دیئے اور یہ اب آپ لوگوں نے بتانا ہے دوستو یہ کس طرح کی کبوتر ہیں اگر ہم لوگ یہ رکھیں یا نہیں آپ لوگوں نے دوستو کمنٹ سے بتانا ہے ان کا آپ کو میں شوق بھی کراؤں گا قریب سے آج اس کا بھی شوق کرائیں گے دوستو پورا کبوتر کا شوق کرائیں گے انشاءاللہ آپ ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھے گا دوستو اور آپ کو بچوں کا اور کبوتروں کا اور انڈو کا دوستو ان سب کی اپ ڈیٹ دیں گے دوستو ویڈیو پوری دیکھے گا دوستو پیار محبت بانٹتے رہے گا دوستو اسی طرح کمنٹس میں اچھے اچھے کمنٹس کر کے مجھے اچھے اچھے مشورے دیتے رہیے گا دوستو آئیے تو دوستو کبوتر کھولتے ہیں باہر کرتے ہیں ان کو دانا وانا ڈالتے ہیں پھر ہم اندر کا بھی آپ کو شوق کرائیں گے پہلے ان کو دانا ڈالتے ہیں دوستو آئیے سب سے پہلے جو آتے ہیں یہ جو بچوں والے جن کے پر بچے ہیں وہ آتے ہیں دوستو تو دیکھئے دوستو سب آگئے ہیں تقریباً یہ دیکھئے پانی پینے کے لئے آگئے ہیں صبح کی آپ کو روٹین کے مطابق آپ کو آپ نے کبوتروں کی اپ ڈیٹ دے رہے ہیں دوستو نیا کبوتر دوستو ایک آگیا ہے اور ایک ابھی اندر ہی ہے دوستو تھوڑا ڈرے میں ہی ابھی تو انشاءاللہ دوستو جلد ہی سیٹ ہو جائیں گے تو آپ لوگوں نے بتانا ہے دوستو یہ کبوتر ہم لوگ لیں یا نہیں لیں دوستو گفت تو نہیں ہے یہ کبوتر لیکن گفت کی طرح ہی ہے کسی نے مجھے دیئے ہیں وہ اس نے بولا ہے جو آپ کا دل کرے وہ دے دیگا دوستو پہلے آپ لوگوں نے بتانا ہے یہ کبوتر اچھے ہیں تو ہم لوگ رکھیں گے ادروائز دوستو نہیں گولڈرنر کو دیکھئے دوستو گولڈرنر ماشاءاللہ کافی خوش ہے اور اپنی پر پھیلا کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہے دوستو تو آئیے دوستو اندر چلتے ہیں اندر جا کر آپ کو انڈوں کی اور بچوں کی اپ ڈیٹ دیتے ہیں کس طرح سے ہیں صحیح ہیں فٹ ہیں الحمدللہ فٹ ہوں گے دوستو ٹھیک ہوں گے بلکہ دیکھئے دوستو کل ہی آپ لوگ کے سامنے میں نے صفائی کیے آج پھر بھی اللہ کا شکر ہے دوستو ایک دن کے حساب سے بہت زیادہ گندگی ہے تو آئیے دوستو اندر چلتے ہیں نئے کبوتروں کا بھی آپ کو شوق کراتے ہیں اوپر بیٹھے میں دیکھئے دوستو نئے کبوتروں کا بھی آپ کو شوق کراتے ہیں اور آپ کو کبوتروں کے انڈوں کا ہی اپ ڈیٹ دیتے ہیں دوستو سے پہلے ادھر سے شروع کرتے ہیں دیکھیں نر انڈے وہ بیٹھا ہوا ہے اب اس کا یہ پتہ لگانا ہے دوستو سیکنڈ ایگ ان لوگوں نے دے دیا ہے یا نہیں تو دوستو جیسے ہی یہ باہر جائے گا دانا مانا کھانے کے لیے پھر آپ کو ہم اس کے انڈے دکھائیں گے دوستو ابھی ہم خود سے نہیں اٹھائیں گے ان کو دوسرے نمبر پر دیکھیں دوستو اپنے بچے کو یہ دانا کھلاتے ہوئے پہلے دوستو ہم یہ سیالکوٹی نر کا شوق کر لیتے ہیں پھر آپ کو یہ دکھاتے ہیں دیکھیں دوستو جو ہمارا یہ وائٹ نر ہے یہ اپنے بچے کو دانا کھلاتے ہوئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دوستو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت چیک کریں دوستو دیکھیں دوستو اور یہ دیکھیں دوستو نیا کبوتر ہمارا یہ مادی ہے یا نر دوستو یہ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے بتانا ہے اور اس کا بتانا ہے دوستو یہ کیسا کبوتر ہے چون سیرے میں دوستو زبردست آئس میں ہے زبردست لوک ہے اس کی بس آپ لوگوں نے بتانا ہے دوستو یہ کبوتر ہم لوگ رکھیں یا نہیں دوستو آج ادھر نر بیٹھا ہوا ہے مادی نہیں بیٹھی نر بیٹھا ہوا ہے نر کو دیکھتے ہیں نر کے کیا ریکشن ہوتا ہے یہ بھی دوستو کافی گسیلہ ہے لیکن پھر بھی کم ہی ہے تو دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے دوستو ایک اس کے سب سے زیادہ فریش اور ساف سترے اور ہیلتی ایک ہیں دوستو زبردست ہے گئے دوستو اس میں سے بھی آج یا کل میں انڈا نکل جائے گا انشاءاللہ دیکھیں دوستو تلہا غوری والی مادی دیکھیں دوستو یہ بھی ہمارے پاس یہ بھی بیٹھ رہی ہے یہ فل بیٹھ رہی ہے دوستو انڈا بیچاری نے ابھی تک دیا ہے نہیں یہ بیچاری کے ساتھ کیا پرابلم ہے کیا نہیں یہ ہمیں پتہ نہیں لگ پا رہا دوستو دعا کریے گا دوستو کہ یہ انڈا جل دے دے دوستو فلیش لائٹ میں آپ کو یہ بچہ دکھاتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے بچہ کتنا کیوٹ اور کتنا ہیلتی ہو گیا دوستو اور اس کا فادر دیکھیں دوستو یہ ہی اس کو زیادہ تر دانہ کھلاتا ہے دیکھیں دوستو اس کا پوٹا دیکھیں ماشاءاللہ بلکل فل ہے آئیے تو دوستو انڈا ہم چیک کرتے ہیں دوستو نے مجھے بہت سے دوستو نے مجھے بتایا تھا دوستو مجھے تو دوستو کوئی اندازہ نہیں ہو رہا اس کا کہ کیا ہوتا ہے کیا سسٹم ہے جس طرح سے دوست مجھے بتایا تھا کہ اس کے پر ٹارچ کے پر اس کو رکھ کر پھر چیک کریے گا دوستو مجھے تو اس کا پتہ نہیں چل رہا اللہ مالک ہے دوستو اسے اس میں تھوڑی سی تریڑ آئی ہوئے دوستو تو آئی تھنگ یہ بچہ اس میں سے نکلنے والا ہے لیکن بہت لیٹ ہو گیا آئی تھنگ میرے خیال میں اس میں سے بچہ اتنی دیر تو اتنی دیر میں تو بچہ نہیں نکلتا ہے دوستو ادھر دیکھیں دوستو سیال کوٹی نر بیٹھا ہے اپنے بچے کے اوپر دیکھیں یہ بچہ بھی ماشاء اللہ فل ہیلڈی ہے بہت کیوٹس ہے دوستو اس کی چونچ پلیک نکلے گی اپنے باپ کی طرح دیکھیں دوستو بہت ہی خوبصورت نارے دوستو یہ بہت پیارا نارے اور بہت ہی پیاری اس کا دیکھتے ہیں دوستو دوسرا بچہ اس نے نکالا ہے یا نہیں یہ دانہ کھانے جائے گا تو دوستو اس کی بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے دیکھتے رہے گا ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا دوستو تلہا غوری والی مادی کو دیکھیں یہ بلکل سموتلی دوستو اینی ٹائم ادھر ہی بیٹھی رہتی ہے تو اس طرح لگتا ہے جیسے اس نے انڈا تو نہیں دے دیا دیکھتے ہیں دوستو اس کے نیچے انڈا ہے یا نہیں تو دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں پر دوسرا انڈا بھی ان لوگوں نے دے دیا ہے یہ جو پہلے نمبر پہ جو ہمارے یہاں پر مادی بیٹھی ہوئے اس نے دوسرا انڈا بھی دے دیا دیکھیں دوستو ماشاءاللہ دوستو برکت ہی برکت ہو رہی ہے دوستو بہت زبردست انہوں نے نیسٹ اپنا سجایا ہے دوستو دیکھیں ان کی یہ خود کی محنت ہے دوستو بہت محنت کی انہوں نے بہت زبردست نے سجایا دوستو اور ابھی تک کہ حیرت کی بات ہے دوستو میں نے جب بھی ادھر آئے ہیں بلوگ بنانے کے لیے یا ویسے بھی دوستو ادھر بیٹھا ہوں تو ادھر نر یا مادی ادھر لازمی ہوتی ہے دوستو آج بہت حیرت کی بات ہے دوستو نہ نر ہے اور نہ ہی تو مادی ہے تو اسی جیسے دوستو آپ کو اس کا آرام سے شوق کرا رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ آگئی ہے مادی اب یہ اپنے انڈے پر جا کر بیٹھ جائے گی انشاءاللہ دیکھیں دوستو یہ یہ دیکھیں یہ گئی اپنے انڈوں پر تو دیکھیں دوستو گئی اور اس کا نر بھی آگیا تھا تو اگر یہ مادی نہیں آتی تو نر خود سے دوبارہ سے بیٹھ جاتا ہے دوستو ادھر دیکھیں دوستو دونوں ہی نر اور مادی دونوں ہی ادھر آ کر اندر بیٹھ گئی ہیں انڈوں پر دوستو یہ دونوں میں ماشاءاللہ سے بہت پیار ہے بہت زیادہ ہیپی اور خوش جوڑا ہے دوستو جتنا یہ کبوتر اپنی مادی کو مار رہا تھا اتنا ہی اپنے انڈوں کے لیے بہت زیادہ کیرفل ہے دوستو دیکھیں دوستو خود سے انڈے پر بیٹھ گیا اور مادی سائیڈ میں مادی ہٹانا چاہ رہی ہے تو وہ ہٹی نہیں رہا ہے دوستو دیکھیں تو آئیے دوستو سیالکوٹینر کو دیکھتے ہیں اور اس کا ہم انڈہ بھی دوسرا انڈہ بھی چیک کرتے ہیں کہ اس کی کیا اپ ڈیٹ ہے دوستو دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے بیبی دیکھیں بیبی ابھی یہ دو یا تین دن کا ہوا ہے ماشاءاللہ سے اس کی گروہ چیک کریں اور دوسرا انڈہ بھی ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے لیکن دوستو اس میں سے ابھی تک کے بچہ نہیں نکلا یہ بھی ہمارے لئے دوبارہ سے ایک اور ٹینشن کی بات ہو گئی ہے اللہ کر کے دوستو اس کا تو بچہ نکل جائے دوستو سیالکوٹینر ہے ہمارا بہت اچھا نہ رہے دوستو اس کا بچہ بھی بہت اچھے نکلیں گے انشاءاللہ اڑا دوستو جلدی سے یہ بچے نکلیں بڑے ہوں اور ہم ان کو اڑائیں ہمارے گھر میں رونک آجائے دوستو اڑانے سے کبوتروں کو اور دوستو آئیے باہر چلتے دونوں جو نئے کبوتر ہیں وہ دونوں باہر ہیں اور باہر جا کر دوستو آپ کو ان کی ان کا شوق کراتے ہیں دوستو تو آئیے دوستو کبوتروں کو آپ نئے جو ہمارے دوست آئے ہیں ان کا آپ کو پکڑ کر شوق کراتے ہیں دوستو دیکھیں یہ ہمارا ایک کبوتر ہے اور دوسرا یہ ہے دوستو دیکھیں اب ان کو ہم پکڑ کر آپ کو شوق کراتے ہیں اور آپ لوگوں نے دوستو کمنٹ سے ضرور ضرور بتانا ہے یہ کون سی نسل ہے اور کیسی ہے دوستو اچھی ہے یا اہمی ہے دوستو آپ لوگوں نے بتانا ضرور ہے دوستو کس طرح کے ہیں یا ہم یہ ابھی بھی دوستو ہمارا پر یہ آپشن ہے کہ یہ دوستو ہم ابھی بھی واپس دے سکتے ہیں دوستو لازمی نہیں ہے کہ دوستو اگر آپ لوگوں نے بولا یہ اچھے کبوتر ہیں رکھ لیں تو ہی ہم رکھیں گے دوستو ادروائز ان کو ہم واپس دے دیں گے دوستو دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ نر ہے دوستو نر ہے کہ مادی ہے یہ مجھے نہیں پتا دونوں کا ہی نہیں پتا دوستو کون سا نر ہے اور کون سی مادی ہے یا دونوں ہی مادی ہیں یا دونوں ہی نر ہیں دوستو دیکھیں دوستو اس کی آئیس چیک کریں قریب سے بھی آپ کو اس کی آئیس چیک کریں گے ہڈی جوڑ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے پنجے آپ کو دوستو چیک کراتے ہیں تو دیکھیں دوستو پنجے دیکھیں اس کے ماشاءاللہ سے سٹار کلر میں ہیں سرخ اور ناخن دیکھیں زبردست ہے دوستو دیکھیں اس کے لیند بہت اچھی ہے دوستو اس کا ہڈی جوڑ بہت اچھا ہے پرے آپ کو اس کی کٹی میں پرے کیا دکھائیں گے اس کی آئیس آپ کو دوستو چیک کراتے ہیں آئیس دیکھ کر آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے یہ دیکھیں دیکھیں دوستو آئیس چیک کریں اس کی اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کس طرح کا ہے دوستو سائیڈ میں بالکل پنگ پک شیڈ ہے دوستو آئیس میں اس کے ڈیلہ بالکل بارک ہے دیکھیں دوستو آپ لوگوں نے بتانا ہے یہ کبوتر کیسا ہے اور کون سی نسل کا ہے دوستو دیکھیں دوستو آپ لوگوں نے ہی بتانا ہے مجھے تو کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے دوستو پتا ہی نہیں ہے ان کے بارے میں آپ لوگوں نے بتانا ہے یہ کس طرح کا نر ہے یا مادی ہے یہ کیا ہے اور آئیے دوستو کبوتر ایک اور جو دوسرا کبوتر ہے اس کے ساتھ کا ہی اس کا آپ کو شوق کراتے ہیں اور وہ بھی آپ لوگوں نے بتانا ہے اس کے بارے میں بھی کہ یہ کیسا نر ہے یا مادی ہے اور کیسا ہے دوستو ایک یہ یہ ہے یہ آئی تنگ میرے خیال میں یہ مادی ہے دوستو اس کو دیکھیں یہ بھی زبردست ہے دوستو اس کے سائیڈوں میں آئیس میں ریڈ شیڈ تھا اس کے دوستو براؤن کلر کا شیڈ ہے آئیس میں تو دوستو آئی تنگ یہ ہنڈر پرسن میرے خیال میں مادی ہے اس کا ہڈی جوڑ پرفیکٹ ہے آئیے تو اس کے قریب سے آپ کو پنجوں کا شوق دیکھئے دوستو اس کے بھی پنجے سیم اسی طرح کے ہیں دوستو دیکھیں دوستو ایک پر کی دم ہے اس کی اور دوستو اس کی پرو کی لیند بہت اچھی ہے دیکھیں دم سے اوپر جا رہی ہے دوستو بہت زبردست کبوتر ہے دوستو بس آپ لوگوں نے بتانا ہے مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں نے بتانا ہے دوستو کمنٹس کر کے کہ یہ کس طرح کا کبوتر ہے دیکھیں دوستو اس کی آئیس چیک کریں اور آپ لوگوں نے اس کی آئیس کا مجھے بتانا ہے کہ کس طرح کی آئیس ہے دوستو اور کس طرح کی کبوتری ہے یہ زبردست ہے یا ایمی ہی ہے دوستو دیکھیں خود پیاری سی ہے دوستو بہت اچھی ہے اور دوستو جو اس سے پہلے دکھائیے کاش کہ وہ مادی نکلے اور ہم اس کو گولڈن نر کے ساتھ لگا دیں دوستو وہ بھی مجھے گولڈن ہی لگ رہا ہے دیکھیں در سوڑ کر یہ بدماشی کر رہے دوستو اس نے ایک کبوتر اڑا کر نیچے بھگا دیا وہ دیکھیں دوستو نیا جو کبوتر ہمارا ہے وہ سیڑیوں سے نیچے چلا گیا اس نے ہی اس کو اڑا کر بھگایا ہے پٹھے نے تو آئیے دوستو اس کبوتر کو لینے چلتے ہیں اس کے ساتھ ہی دوستو مجھے دیجئے اجازت اور آپ لوگوں نے کمیٹس میں ضرور بتانا ہے یہ جو جوڑا ہم لوگوں نے نیا لیا ہے یہ ہم لوگ رکھیں یا نہیں اور دوستو کیسی نسل ہے اچھی نسل ہے یا نہیں دوستو اس کے ساتھ ہی دوستو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر اپنا بہت 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 خیال رکھے گا دوستو موسیقی موسیقی